اسلام علیکم and welcome to my youtube channel امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج کے ہم لوگ اس ٹیٹوریل کے اندر ڈسکرز کریں گے کہ آپ لوگ گھر بیٹھے ہوئے لاکھوں میں پیسے کیسے کما سکتے ہیں وہ بھی روپیز میں نہیں وہ بھی ڈولرز کے اندر تو کچھ ایسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں دن کے دروں ہم لوگ دیفینیٹلی آن لین ارننگ کر سکتے ہیں اور ایسی کئی مثالیں ہیں جو پاکستان میں ہمارے سٹوڈنٹس لوگ ہیں اور ہمارے ایون کولیگز ہیں کہ جو لوگ آن لین ارننگ کر رہے ہیں اور لاکھوں روپی کمارے ہیں اور میں نے آپ کو پچھلے ٹیٹوریل کے اندر وہ کچھ اپلیکیشنز بھی بتائی تھی جیسے کہ آپ کا فری نانسر ہو گیا فیس بک ہو گیا یوٹیوب ہو گیا اس طرح کی کچھ اپلیکیشنز میں نے آپ کو پچھلی جو ویڈیو تھی اس کے اندر آپ کو بتایا تھا اور میں نے ہم کو ساری اپلیکیشنز کو دو کٹیگری کے اندر ڈیوائیٹ کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی آپ اس اس طریقے سے آپ آن لین ارننگ کر سکتے ہیں تو کافی لوگ اس ویڈیوز کو لائک بھی کر رہے تھے لیکن ایک چیز کا جو گلا رہ جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ ہم آپ کو پریکٹیکل کر کے کچھ نہیں دکھا رہے تھے کہ بھئی پریکٹیکل کیسے آپ لوگ ان چیزوں کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور آن لین ارننگ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بچھلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا آپ نے ایسی اپلیکیشنز سے دور رہنا ہے جو کہ آپ سے دعویٰ کرتی ہے کہ آپ ایڈز دیکھیں اس کے علاوہ آپ سپن دا ویل کریں اس سے آپ کو پیسے ملیں گے یا پھر آپ گیم کھیل کے پیسے کمانا سکتے ہیں تو ایسی اپلیکیشنز ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ارننگ کرتی بھی ہو لیکن وہ فور تا ٹائم بینگ ہوگی اگر آپ نے on the long run آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنے گھر بیٹھ گئے ہی پیسے کمانا چاہتے ہو اور آپ کو ایسی ویب سائٹ چاہیے یا ایسی اپلیکیشنز چاہیے جس کے اوپر آپ کو authentic city جس کی بہت زیادہ ہو یعنی کہ آپ لوگ اس پہ لمبے عرصے تک بیٹھ کے کام کر سکتے ہو تو آپ کو ایسی اپلیکیشنز کے طرف ہی جانا چاہیے کیونکہ میں خود بھی ایسے ہی فیلڈ سے ریلیٹر ہوں بی ایس کمپیوٹر سائنسز میری فیلڈ ہے اور میں اسی کے اندر کام کرتا ہوں online earning working from home and earning online money اسی کے اوپر ہم لوگ جائے وہ کام کرتے ہیں خود بھی کماتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی بھاری بھی وہ اپلیکیشنز اور وہ طریقے کار سیکھیں جس سے وہ online earning کر سکیں تو وہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ practical میں خود بھی کر چکا ہوں اور میں آپ کو practical اس ویڈیو کے اندر کر کے بھی سکاؤں گا تو ہم لوگ ایک سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا اپنے پچھلی ویڈیو کے اندر کہ ہم نے دو کیٹیگری کے اندر divide کر دیا تھا اپنے اپلیکیشنز کو جو کہ authentic بھی ہے اور جن کی authenticity مطلب کافی زیادہ ہے باقی اپلیکیشن سے اور آپ یہ بھی امید کر سکتے ہیں کہ وہ اپلیکیشنز آنے والے عرصے کے اندر اور grow کریں گے اور ان کا ختم ہونے کا انشاءاللہ کوئی چانس نہیں ہے تو پہلی کٹیگری کے اندر آجا تھا youtube, whatsapp اور facebook اس کے through میں آپ کو ویسے theoretically ہی بتایا تھا کہ آپ کے کیسے earning کر سکتے ہیں لیکن آپ اس سیریز کے اندر ہم لوگ practical پہ بھی جائیں گے اور دوسری کٹیگری تھی جس کے اندر ہم نے snack ویڈیو freelancer اور OLX کا discuss کیا تھا کہ آپ لوگ کیسے اس کے اندر earning کر سکتے ہیں تو اس سیریز کے اندر ہم لوگ سب سے پہلے اپنی آتھ جو کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ freelancer ایک ویسی application جس سے ہمیں اس سیریز کا آغاز لینا چاہیے میں آپ کو اس کے اندر ذریقے کار بتاؤں گا کہ آپ لوگ online earning freelancer پہ کیسے کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیو ہے practical تو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ پہلے freelancer کی بات کریں گے یعنی کہ پھر اس کے بعد ہم OLX کی بات کریں گے پھر ہم snack ویڈیو پہ جائیں گے اس کے بعد ہم لوگ category 2 پہ چلیں گے اسی طرح ہم لوگ چھے ویڈیو کی ایک سیریز ہوگی تو آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو subscribe کر لینا تاکہ آپ تینوں کی تینوں ویڈیوز دیکھ سکیں اور آپ دونوں کی دونوں category سمجھ سکیں آسانی سے سکتانا چاہتا ہوں تھوڑا سبس کا background فریلانسر کیا ہوتا ہے اور فریلانسر پہ آپ لوگ کیسے پیسے کم آ سکتے ہیں فریلانسر بیسیکلی ایک ویب سائٹ ہے جیسے کہ ایک بندہ مزدوری کرتا ہے اور اس کو پروجیکٹس مل جاتے ہیں means کہ اس کو کوئی بھی کام مل جاتا ہے اور وہ جا کے مزدوری کرتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو فریلانسر ہے وہ ایک ویب سائٹ ہے وہ آن لائن مزدوری ہے اور وہ آپ سے آگے کہتا ہے بھئی میرا یہ کام ہے آپ یہ کر دو تو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا اور پیسے بھی آپ کو ڈالرز میں ملیں تو آپ سوچیں کہ وہ پیسے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں جس طرح ہم لوگ یہاں سے کتنے ہمارے پاکستانی باہر کے ملکوں میں جا کے شفٹ ہوتے ہیں بقاعدہ ڈالرز کمانے کے لیے لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی آپ کو باہر سے ہی پروجیکٹ بھائی کے ممالک سے یہ پروجیکٹ آپ کو مل جائے اور وہ آپ پاکستان میں بیٹھ کریں گے اور ارننگ آپ کریں گے ڈالرز کے اندر اور روپیز کے اندر آپ لوگ خرچے کریں گے تو کتنا ہی اچھا ہوگا تو وہ فری لانسر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ آپ کو یہ سرویس پروائیڈ کرتا ہے کہ باہر کے لوگ آپ لوگوں کو پروجیکٹس دیں اور آپ لوگ اُس پروجیکٹس کو فیل آؤٹ کریں ان کی جو ریکوئرمٹس آپ کو پوری کریں اور آپ لوگ ڈالرز کے اندر پیسے کمائیں تو سب سے پہلی جو بات آ جاتی ہے فری لانسر تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ ایک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ جو ہے ارنی کر سکتے ہیں تو اب فری لانسر کے اوپر آپ کیسے کرتے ہیں پہلا تو ہے کہ آپ دو میتھڈ ہوتے ہیں فری لانسر کے اندر ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جا کے بیڑنگ کریں آپ لوگوں کو پروجیکٹ مل کے تو وہ صرف آپ کا ہی پروجیکٹ ہے آپ نے اس کو گیون ٹائم کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو پیسے مل جائیں گے اس کے علاوہ جو دوسرا میتھڈ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کمپٹیشن میں حصہ لینا ہوتا ہے فری لانسر کے اس میں ایک بندہ ہے وہ پروجیکٹ لگا دیتے ہیں اپنا اور وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ جس بندے نے میرا ریکوئرمنٹ فلفل کر دی جس کی ملک کے مجھے پروپوزل پسند آ گیا میں اس کو پیسے دے دوں گا مال لے کہ آپ نے پہلے ایک بندہ تھا آپ نے اس میں بیڑ کیا لیکن بیڑ کرنے وقت یعنی کہ میں آپ کو پہلے سٹیپ کے بعد کر رہا ہوں اس وقت آپ کی پروفائل جو ہے وہ میٹر کرتی ہے یعنی کہ آپ نے پہلے کتنے پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں اور آپ کا جو ہے کتنی آپ کی جو ہے نا وہ پوائنٹس ہیں آپ کو فائیو سٹار ہے یا فور سٹار ہے آپ کو کتنے پوائنٹس ملیا اور آپ نے جس سے پہلے کسٹومرز کے ساتھ کام کیا تھا ان لوگوں کا آپ کے بارے میں کیا جو ہے ریویو ہے تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں اگر آپ نے پروجیکٹ لینا وہ بیڑ کر کے لیکن اگر آپ نیو یوزر ہوں گے تو آپ کے پاس پہلے ریویوز بھی نہیں ہوگی آپ کے پاس کوئی ریٹنگ بھی نہیں ہوگی تو اس سینریو کے اندر آپ لوگ یہ تو کر سکتے ہیں اگر ایک بندہ آپ کو پروجیکٹ دے رہا ہے تو آپ کا وہاں پہ کمپٹیشن میں حصہ لیں کمپٹیشن میں آپ لوگوں کے جو جن لوگوں کے پاس اچھی ریٹنگ ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کریں آپ نے صرف وہاں پہ جا کے ایک بندے نے اگر پروجیکٹ لگائے وہ آپ اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے کر کے دکھائیں اور وہ اس کے بندے میں آپ کو پیسے دے دے گا اور آپ کو ریویو بھی مل جائے گا تو شروع میں آپ کو بیڈ نہیں کرنا آپ کو کمپٹیشن میں حصہ لینا چاہیے جب آپ ایک نیا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو یہ دونوں طریقے کا آپ کو میں ابھی فریکٹیکل بھی کر کے دکھاؤں ہوئے تو آئیے بغیر کسی دیری کے شروع رہتے ہیں اچھا تو گائز میں نے یہاں پہ اپنے لیپ ڈاپ پر سریلانسٹ.ک جو ہے وہ آل ریڈی یہاں پہ کھولی ہوئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے آپ کو سائن اپ کر لینا ہے میں نے جب اپنا یہاں پہ اکاؤنٹ لاؤگ ان کر لیا تو اس کے بعد جو ہے مجھے اگلا سٹیپ جو ہے وہ یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے اپنی یہاں پہ پورٹفولیو کریٹ کرنا ہے اب آپ یہاں پہ جائیں گے ویو پروفائل کے اندر اور یہاں پہ اپنے اپنے جاں کے انٹروڈکشن لکھنا ہے کہ بھئی میں یہ یہ چیز جانتا ہوں میں یہ یہ کر سکتا ہوں اور میں نے یہاں پہ اپنا جو سپیسفائی کیا ہے وہ ہے میں نے اپنے ایک پروفائل بنائی گیا اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو آپ کونٹینٹ رائٹ جو کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ کو اگر کوئی ایک سپیسفیکیشن آپ کو نہیں آتی ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں آتا لیکن آپ کو کچھ بھی نہ ہوتا لیکن آپ کسی کے لیے پیراگراف تو لکھ سکتے ہیں کسی کے لیے کونٹینٹ رائٹنگ تو کر رہی سکتے ہیں اور کونٹینٹ رائٹنگ آپ کو ملتی بھی فریلانس پہ زیادہ ہے تو اب یہاں پہ آپ اپنی specification لکھ دیں گے کہ میں یہی کام کر سکتا ہوں آپ نے یہ لکھ دینا ہے اور اس کے بعد جتنا بھی portfolio ہوگا آپ جو already کام کر چکے ہیں وہ یہاں پہ آپ add کرتے جائے گی یا آپ پہ portfolio create ہو جائے گا یہاں پہ جو بھی relevant experience ہو آپ نے وہ لکھ دینا ہے آپ کی education کیا آپ کی qualification کیا آپ نے سارا ایک اپنا portfolio بنا لینا جب ہی ایک نیا بندہ آئے گا وہ آپ کی دیکھے گا profile تو اسی سے ہی وہ guess کرے گا کہ بھئی آپ کو project دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے تو جب آپ کا portfolio create ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے کیا جانا ہے آپ نے یہاں پہ آپ کو top پہ آپ کو یہ browse کا option نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ contest بھی ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ projects بھی ہیں تو contest وہ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جہاں پہ competition ہوتا ہے projects وہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ جہاں پہ bidding ہوتی ہے تو ہم لوگ پہلے projects کو دیکھتے ہیں اس کے پاس contest کو دیکھتے ہیں تو ہم یہاں پہ projects کو select کریں گے یہاں پہ سارے projects آ گئے ہیں جو لوگوں نے یہاں پہ detail میں دیوئی ہے کہ بھئی ہمیں یہ projects چاہیے تو یہاں پہ bidding ہو گئی بیسکی اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ یہاں پہ کون سا ایسا کام ہے کہ جو کر سکتے ہیں اور وہ ہماری field سے related آتا ہے اب یہ آ رہا read type a document اور یہاں پہ لکھا وہ آ رہا ہے پانچ منٹ پہلے یہ post آئی ہے یعنی ایک بھمدے کو یہ چاہیے ہیں اور اس کے لئے دس ڈالر سے لے کے 37 ڈالرز تک یہ جو ہے آپ کو project مل سکتا ہے اب ہم لوگ اس کو open کریں گے اور read out کریں گے کہ بھئی اس بندے کو کیا بسکلی چاہیے کیونکہ اس نے آگے جو ہے وہ project لکھا ہوا ہے اچھا تو گائز ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس نے details ڈی بھی آئی ہے PDF that needs to be typed in order to replace edit someone text i will need two files edited یعنی کہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس ایک PDF file یعنی کہ وہ edited نہیں ہو سکتی یعنی کہ اس کے اندر اگر وہ کوئی edit کر رہا جاتا ہے وہ text کی form میں نہیں ہے تو یعنی ہم لوگ اس کو text کی form میں کرتے ہیں یعنی وہ چاہ رہا ہوگا کہ ہم لوگ اس کو word کی جو PDF ہے ہم نے اس کو دیکھ کے آپ کو ایک text کی file بڑا دے لیے بسکلی اتنا سا کام ہے تو وہ آپ کو 30 euro دینے کے لیے اس چیز کے لیے تیار ہے اب دیکھیں یہ کتنا آسان کام ہے کوئی بھی بندہ جو تھوڑی بہت بھی لکھنے کے knowledge رکھتا ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے اور 30 euro کما سکتا ہے گھر میں بیٹھے بیٹھیں تو 30 euro کا حساب کتا اگر آپ لوگ کر رہے ہیں تقریباً تین ایک ہزار روپے something اتنا ہی اس کے لگ بھائی سے زیادہ ہی بنتا ہوگا یعنی کہ آپ لوگ کتنی دیر میں وہ ایک کام کر سکتے ہیں وہ صرف آپ کو زیادہ زیادہ اگر آپ کو پانچ اچھے پروجی اگر پیج کا وہ فائل ہے تو وہ آپ کو گھنٹہ لگ جائے گا دو فائل گھنٹے کے اندر ہو جائے گی یعنی گھنٹے کے اندر آپ لوگ چین سے چار آزار روپے کما سکتے ہیں اس سپیڈ سے اگر آپ کام کرتے رہے تو یہ آپ کے اوپر dependent کام ہوتا ہے کہ آپ کتنا کام کرنا چاہیے اور آپ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو ایمپلائیر کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جرمنی کا ایمپلائیر ہے اس نے پہلے کوئی پروجیکٹ نہیں کیا تو یہ نیا ایمپلائیر ہے تو تھوڑا خود آپ اس چیز کو دھیان میں بھی رکھیں گے اگر ایک نیا ایمپلائیر ہے جتے بھی اگر آپ کا ایمپلائیر ہے اس نے جتے بھی پروجیکٹ کیوں گے یہاں پہ اس کے ریویوز اور یہاں پہ اس کی ریڈنگ شو ہو جائے گی تو اب ہم لوگ اور بھی ہم لوگ ایکسپور کریں گے اور دیکھیں گے اگر ہم نے اس پروجیکٹ ہمیں پسند آ جائے تھا ہم نے اس کے اندر بیڈ کرنا ہو تو ہم یہاں پہ بیڈ اماؤنٹ لکھیں گے کہ بھئی میں یہاں پہ اس نے بیڈ اماؤنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو ہم لوگ پھٹو ایک دن کے اندر دے رہے گے اور ہم لوگ یہاں پہ اپنا لاکھھ لکھ لیتے ہیں تو اور یہاں پہ آپ یہ لکھ سکتے ہیں اور کچھ بھی ہے یعنی کہ آپ کو ایسا کچھ بھی اس کو لکھ سکتے ہیں اس پر امپلائیر کو کہ جس سے وہ آپ کو ہائر کر لیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جا کے پھٹو بنا رہا ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ جا کے متروں formerly اب جتنے بھی بیڈز اس کسٹوبر کے پاس آئیں گی وہ اس کو دیکھے گا اور اس میں اس کو جس کی بھی بیڈ اچھی لگی وہ اس کو پورٹ فولیو کے تھروہ یہاں سے وہ اس کو پروجیکٹ دے دے گا لیکن اگر ہم لوگ یہاں پہ بات کریں گے ہم لوگ یہاں پہ جائے کانٹیسٹ میں کانٹیسٹ پہ ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کانٹیسٹ پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے دے دے گا ہاں پہ پہلے آپ کو پروجیکٹ ملے گا پھر آپ اس کو سبٹ کروگے یہاں پہ آپ سبٹ کت کو دوگے اور اگر آپ کی ایمپلائر کو آپ کا پروجیکٹ پسند آ جاتا ہے تو وہ آپ کو اسی TO ہے وہ آپ کو پیسے دے دے گا اور آپ کی ر کسٹومر کو یہ نہیں پتا کہ بھئی آپ کیسا کام کرو گئے یہاں پہ کسٹومر کو پتا چل جائے گا بھئی اس نے یہ کام کیا اس کو میں کر دیتا ہوں تو آپ کو ریٹنگ شروع میں اچھی مل جائے گی تو اپنے ریٹنگ ہی شروع میں چاہیے ہوتی ہے تو آپ کونٹسٹ میں اپلائے کریں اور آپ کو جو ہے وہ پیسے ملے گئے اب یہاں پہ گرنٹیڈ لکھا ہے یعنی کہ یہ کسٹومر کی جو فری لانسر ہے وہ آپ کو گرنٹی دے رہے کہ یہ ایسے کام کریں آپ کو پیسے لازمی طور پر ملیں گے یہ نینٹی ڈالر کا پروجیکٹ ہے ڈیزیز کوئی بھی ڈیزیز ہوگی ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ آن لائن ریسرچ کریں گے اس کے بارے میں ہم اس کو آرٹیکل لکھ کے دے سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے ٹھیک اور اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ اپنا جو بھی ہم نے لکھنا ہوگا یہ آپ کو فائف ہنڈرڈ انڈیئر روپیز کے اندر آپ کو مل جائے گا یہ پروجیکٹ آپ نے کیا کرنا ہے وہ اس ڈیزیز کے بارے میں جو بھی آپ کو انفرمیشن ملتی ہے آپ اس کا ایک ورٹ کی فائل میں لکھے اور یہاں پہ پوسٹ کر دیں تو اس کسٹومر کو آپ کے مل جائے گا اور وہ آپ کو پیسے دیتے گا تو یہ دو طریقے کار ہیں جس سے آپ لوگ آن لائن کر سکتے ہیں اور وہ بھی پاکستان میں بیٹھے بیٹھے تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند نہیں ہے اس کو لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ